بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیو بات کریں گے ہم سبز تیلے کے حوالے سے کہ سبز تیلہ ہمارے کپاس کے پودے کو کیا نقصان دیتا ہے اور اس کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ فصلوں سے متعلق بننے والی تمام ویڈیو ہماری آپ تک پہنچ سکیں تو کسان بھائیو بات کرتے ہیں سبز تیلے کی کہ کپاس کے پودے کو کس طرح نقصان دیتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ میرے سامنے ایک فیلڈ ہے بہت بڑا فیلڈ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں اس طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ تھوڑا سا چھوٹا فیلڈ ہے یہ والا یہ والا دیکھیں ٹھیک ہے جی اور یہ بڑی کراپ ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ چھوٹے پودے پہ بھی سبز تیلے کا ٹیک ہوتا ہے اور بڑے پہ بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ چھوٹی فصل پہ ہو رہا ہے تو بڑی پہ نہیں ہو رہا اس کا ٹیک اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پودے کے پتے کی بیک سائیڈ پہ یہ حملہ کرتا ہے سبز تیلے کی رنگت جو ہے وہ بھی سبز کلر کی ہوتی ہے یہ جب اپنا ٹیک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پتے کے اوپر زرد رنگ کے پیلے رنگ کے آپ کو نشان نظر آئیں گے جب اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے جو پتے کی کنارییں ہیں وہ جامنی کلر یا ریڈ کلر کی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور اگر زیادہ اٹیک ہو جاتا ہے تو پودے کے جو پتے ہوتے ہیں نیچے والے پتے ہوتے ہیں جہاں پہ اس کا زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ گھرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس فصل میں ابھی اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے بلکل ہلکا پھرکا سا اس کا سبز تیلے کا اٹیک ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو یہ کہیں گے اسپری کریں اگر موسم کی نزاکت کو دیکھیں اور فصل کے ریٹ کو دیکھیں اور بہتر کنٹرول کی بات کریں تو ہم بات کریں گے فالونکا میٹ کی مختلف کمپنیاں فالونکا میٹ جو ہے وہ مختلف نام سے دے رہی ہیں کوئی ڈومی کے نام سے دے رہی ہے کوئی اولالا کے نام سے دے رہی ہے اور اسی طرح سونہ ایگرو کیمیکلز ڈمپر کے نام سے دے رہی ہے تو رہی بات اس کی مقدار کی کہ ہم کتنی مقدار میں اس پر کریں گے تو فالونکا میٹ جو ہے وہ ہم ساٹھ گرام فی اکڑ کے حساب سے سپری کریں گے فالونکا میٹ کا کسان بھائیو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے سبز تیلے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو وائٹ فلائی ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر اس کے علاوہ آپ کوئی سپری کرنا چاہیں تو آپ نائٹم پیرم کا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈائی نوٹی فران کا سپری کر سکتے ہیں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ڈائی نوٹی فران جو ہے وہ دو طرح میں آ رہا ہے ایک 20% آ رہا ہے اور دوسرا آپ کو 30% میں ملے گا اگر آپ نے 20% ڈائی نوٹی فران کا سپری کرنا ہے تو وہ 100 سے 120 گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ اس کا سپری کریں اور اگر آپ کو لکورڈ شیئے میں ڈائی نوٹی فران 30% فارچونر کے نام سے مل جائے سونا اگریو کیمیکلز کا بہت اچھا پروڈیکٹ ہے اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے آپ اس کا سپری کرتے ہیں تو وہ 1500 ایمل آپ تقریباً ڈیڑھ اکڑ پہ بھی کریں گے تو اس کا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو اکسان بھائیو یہ تھی ہم آپ کو بتانے کی بات کہ سبز تیلے کو ہلکی بماری بلکل نہیں سمجھنا چاہیے یہ پتے کا راستیوس لیتی ہے جس کی وجہ سے پتے گر جاتے ہیں پودا ہمارا کمزور ہو جاتا ہے اور ہماری فصل جو ہے وہ بہت زیادہ شدید اٹیک میں آ جاتی ہے اور ہماری پیداوار پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو فید مکھی کے بارے میں بتائیں گے اللہ حافظ